نمشکار دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چودہ جنوری دوہزار بائیس کے تولہ راشی پھیل کے بارے میں تولہ راشی کے جاتکوں کے لیے چودہ جنوری کا دن کیسا رہے گا گرینک شطروں کے استطیق کیا ہوگی اور ان کا پربھاو آپ کے جیون کے پرتی ایک چھیتر پر کیسا رہے گا آپ کا کریئر پاریوارک جیون پریم جیون دامپتے جیون بزنس وی اپار سواستہ شکشہ کریئر نوکری ان سوی چیزوں کے بارے میں ہم یہاں وستار سے جانیں گے تو آپ لوگوں سے نویدن ہے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور پاس میں جو بیل کی گھنٹی کا بڈانے اسے بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سمیں سے پرابت ہوتی رہے دوستو چودہ جنوری جو ہے وہ شکروار کا دن ہے شکل پکش کی دعا دشتیتی ہے روہینی نقشت رہے گا اور شکل نام کا یوگ بن رہا ہے چندرمہ ورش اب راشی میں رہیں گے اور سورے دھنو راشی میں وراج مان تھے اور سورے کا راشی پریورتن آج ہو رہا ہے دو بچ کر اٹھائیس منٹ پر مکر راشی میں سورے پھر ویش کر جائیں گے تو اس کا اثر بھی آپ کے دنچریا پر ضرور دیکھنے کو ملے گا اس کی الگ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہم بنائیں گے اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھ لیجئے گا راہو کال کے سمیں کی اب بات کریں تو راہو کال کا سمیں دیکھیں دوستو گیارہ بچ کے تین منٹ سے گیارہ بچ کر ستہاون منٹ تک راہو کال کا سمیں رہے گا اس سمیں میں آپ کسی بھی شکر رہے کی شروعات نہ کریں یا کسی بھی نئے کام کی شروعات آپ نہ کریں ابھی جیت مہورت بارہ بچ کر چودہ منٹ سے بارہ بچ کر اٹھاون منٹ تک رہے گا اس سمیں میں آپ کسی بھی شکر رہے کی شروعات کر سکتے ہیں یا کسی بھی نئے کام کی شروعات آپ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی گرین اکشترو کی استطی اور اسی کے آدھار پر ہم جانیں گے چودہ جنوری کا دن طلع راشی کے لوگوں کے لیے کیا کچھ خاص لے کر آیا ہے کیا بڑا بدلاؤ آپ کی دنچریا میں ہوگا اور کیا بڑی سافدانیاں ہیں جو آج آپ کو رکھ کر چلنی ہوں گی جو آپ کے لیے بہت جروری ہیں چندرما کی استطیقی بات کریں تو چندرما کی استطیقی آج آپ کے لیے بہت اچھی ہے یہاں چندرما اچھے ہیں کیونکہ چندرما اپنے سویم کے گھر میں بیٹھے ہیں سویم کی راشی میں بیٹھے ہیں تو دوستو یہ جو اس تھان ہے یہ بہت اچھا سمیں آپ کے لیے لے کر آیا ہے آج آپ کے پرباہو چھیتر میں وردی دیکھنے کو ملے گی اور کسی بڑے ادھیکاری سے آپ کا ملنا اس سمیں ہو سکتا ہے ساتھی کاروباریوں کے لیے اور نوکری کرنے والے لوگوں کے لیے آج کا یہ جو دن ہے یہ بہت ہی اتتم رہنے والا ہے اور یدی اس سمیں آپ کو نویش کرنا چاہتے ہیں تو نویش کرنا آج آپ کے لیے بہت فائدے بن رہے گا بہت اچھے یوگ بنے ہوئے ہیں بہت ہی اتتم سمیں آپ کے لیے رہنے والا ہے لاپ کی پرابطی آپ کو ہوگی کیونکہ آج آپ اپنے کام کے پھرتی کافی کرمشیل ہوں گے جو بھی کام آپ کریں گے اس میں آپ کو شپھل دیکھنے کو ملے گا اپنے پریوار والوں کے ساتھ کہیں باہر گھومنے کا پلان بھی آج آپ بنا سکتے ہیں لیکن دیکھیں ایک چیچ کا دھیان آپ کو ضرور رکھنا ہے کسی اجنبی ویقتی سے اپنی باتوں کو شیئر آپ کو نہیں کرنا ہے اپنی باتیں شیئر کرنے سے آپ کو یہاں پر بچنا ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اجنبی آپ کا دشمن ہو تو اس لیے اجنبی بات کا دھیان رکھئے گا کیونکہ گپت شتروں سے سامنا آج آپ کا ہو سکتا ہے اور آپ انہیں پہچان بھی نہیں پائیں گے کہ کونسا آپ کا دوست ہے اور کونسا آپ کا دشمن ہے تو اس لیے تھوڑا ساتھ دان رہنے کی جرورت ہوگی ورنہ آپ کو کافی گہری چوٹ کوئی آپ کا دشمن پہنچا سکتا ہے تو اس لیے اجنبی بات کا دھیان بات کرتے رہیں تو وہ کام بھی آپ کا سفل ہو جائے گا باقی اپنے جیون ساتھی کے ساتھ اچھا سمیاب بتا پائیں گے آپ دونوں کے بیچ اچھے رشتے رہیں گے مدھور رہیں گے اور دیکھیں پریم جیون کے ماملے میں تھوڑی سی سافدانی رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ کوئی تیسرا ویقتی آپ کے پریم جیون میں آپ کی پریم کی جو لائف ہے اس میں انٹری کر سکتا ہے انٹری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دونوں کے بیچ میں آ جائے گا لیکن ہاں ایفہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایکتی کسی کو چڑھا بھڑکا دے جس کی وجہ سے آپ کے کام بگڑ جائیں اور آپ اگر شادی کرنے کے بارے میں ویچار کر رہے ہیں شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں تو دوستو دیکھئے آپ کو یہاں پر سافدانی سے قدم اٹھا کر چلنا ہوگا پھوک پھوک کر آپ کو ایک قدم اپنا رکھنا ہے آگے بڑھانا ہے اور آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے اور اس سمیں میں دیکھئے آپ اپنے فریمی کو کہیں باہر بھی لے کر جا سکتے ہیں کافی خوشنوما پل آپ کے رہیں گے اس سمیں آپ کا من جو ہوگا کوئی پروپرٹی خریدنے کا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس سمیں میں نئی پروپرٹی خرید سکتے ہیں اس کی خریداری بھی آج آپ کے لئے اچھی رہے گی اپنے کاغ جو کو آپ اچھے سے سنبھال کر رکھیں پورا کر کے رکھیں کیونکہ اب آپ کو کوئی نہ کوئی بہت اچھی پروپرٹی پسند آ سکتی ہے جسے آپ خریدنے کے بارے میں سوچیں گے ایسا کچھ ہی لوگوں کے ساتھ ہوگا ساتھی آج آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی جو بہت اچھی بات ہے اور نوکری پیشہ جاتا کوکو اور ویاپاریوں کو کوئی چھوٹی دوری کی آترہ بھی آج کننی پڑ سکتی ہے کل ملا کر یہ جو سمیں ہے یہ جو دن ہے آپ کے لئے بہت اچھا رہنے والا ہے اور جو سافدانیاں آپ کو بتائی ہیں وہ سافدانیاں آپ جرور رکھیں اگر آپ سافدانیاں رکھتے ہیں تو بہت اچھا سمیں آپ لوگوں کے لئے یہاں پر رہنے والا ہے اور جو لوگ بے روجگار ہیں روجگار کے افسریاں آپ کو پرابت ہو سکتے ہیں آپ کو محنت جرور کرنی ہوگی کڑی محنت کے بعد ہی آپ کو سفلتا ملے گی اس بات کا دیان آپ جرور رکھئے گا آپ کے کارے چھیتر میں آپ ارتیاشت بدلہ ہونے کی سمبھاؤنہ ہیں آج کے دن بنی ہوئی ہیں آپ اپنے انترمن کی ککار سنیں گے جو آپ اپنے کام کو اچھے طریقے سے کر پائیں گے بس کسی بھی ماملے میں آج آپ ہسنے سے بچیں کیونکہ دیکھئے آپ کے جیون کے جو کڑوے انوباؤں ہیں ان سے آپ کو کافی سیکھ ملی ہے دونی سیکھ کے آدھار پر ہی اب آپ خود کو کامیاب کر سکتے ہیں تو دوستو عدیت کی باتوں کو بھول کر ورتمان میں آپ کو آگے قدم بڑھانا ہے اور آپ نے سبھی جو اپنے جو سبھی نکراتمک ویچار ہیں ان سبھی ویچاروں کو چھوڑ کر سکراتمک تک ہی طرف آگے بڑھنا ہے آپ کو اپنے بھوشے میں ویویسائی کو پلپ دیاں پانے کے لیے جو محنت آپ کرنی ہیں وہ محنت آج آپ کریں گے جس میں آپ کا بھاگے بھی آج آپ کا ساتھ دیتا ہوا دکھائی دے گا ساتھی مطروں کے سیوگ سے کچھ ایسے سمپرک بنیں گے جو آپ کے لیے لابدائک رہیں گے کچھ سماج کے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوگی جن سے مل کر آپ کو کافی پرسندہ بھی ہوگی اور ان سے مل کر آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا ساتھی دیکھئے نوکری کرنے والے لوگوں کے لیے بھی آج کا دن اچھا ثابت ہوگا اپنے پریبار کے ساتھ اچھا سمیں بھی عطیت کریں گے آپ اپنے پریباری جمعہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے نظر آئیں گے اپنے بچوں کے ساتھ بھی آپ سمیں بتانے کا موقع آپ کو ملے گا ساتھی کچھ ایسے کام بھی آپ کے ہو سکتے ہیں کہ آپ پورا دن کافی بیجی بھی رہیں جیہاں دوستو آپ کے جو گھرے لو کر رہے ہیں یا آپ کے جو پینڈنگ برک پڑے ہوئے ہیں ان کو آج آپ پورا کرتے ہوئے دکھائی دیں گے بچے کی طرف بھی آپ کا دھیان رہے گا بچوں کی ایجوکیشن کی طرف دھیان دیں گے ان کی مدد کرتے ہوئے آپ نظر آئیں گے تو آج کا یہ دن آپ کے پریوار کے ساتھ بتانے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ بتانے کے لیے بیہت اچھا ہے اور دیکھئے اس راشی کے جو بجرگ ہیں ان کو آج تھوڑا سا ساتھ دانی اپنی سیحت کو لے کر جرور رکھنی ہوگی مانسک شانتی کے لیے اگر آپ کچھ دان پرنے کرنے کے بارے میں وچار کر رہے ہیں کیونکہ دیکھئے یہ ساون ماس چل رہا ہے تو آپ دان پرنے کر سکتے ہیں اس سے آپ کو کافی ریلیکس محسوس ہوگا آپ شانتی کا نوبھاؤ بھی کریں گے اور اگر کوئی ویتیے لین دین آپ اس دن کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سابدانی آپ کو برطنی ہوگی یا آپ نے اگر کسی کام کے سلسلے میں یا کسی بات کو لے کر جدی برطا ہو آپ کا ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا ورنہ اس کے چلتے آپ دوسرے ویعکتی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور خود کو بھی آپ اس سمیے میں نقصان پہنچا سکتے ہیں اپنے اس ویوہار کی وجہ سے تو جتنا ہو سکے آپ اپنے اس ویوہار کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں بدلنے کی کوشش کریں اپنے جدی سعوبھاؤ پر تھوڑا سا نیانترن آپ کو بنا کر یہاں پر رکھنا ہے اور کچھ لمبے سمیے سے جو جھگڑے اچھلے آ رہے تھے تو ان سبھی جھگڑوں کو آج آپ آسانی سے سلجا پائیں گے کارے کو اگر آپ کرتے ہیں یا کوئی آپ فیصلہ لینے جا رہے ہیں کسی بھی سلسلے میں تو اسے جلباجی میں نہ لیں اچھی طرح سے سوچ سمجھ کریں لیں تاکہ آپ کو بات میں پشتانہ نہ پڑے تو چلیے دوستو اب یہاں پر بات کرتے ہیں آپ کے پریم جیون ویوہیگ جیون کی تو پریم جیون آج آپ کا اچھا رہے گا نئے پارٹنر کی اگر کئی دنوں سے آپ کی خود چل رہی تھی تو آج سکراتمک دشا آپ کو دیکھ سکتی ہے وہی اشارہ آپ کو مل سکتا ہے کچھ پرانے سروتوں سے کچھ ویوہ کے پرستاؤ بھی آپ کے لئے آ سکتے ہیں اور ایسے پرستاؤ بھی آ سکتے ہیں جنہیں آپ نے چھوڑ دیا تھا تو وہی دوبارہ آپ کے لئے ویوہ کے پرستاؤ آ سکتے ہیں تو دوستو اس دشا میں جو پریاس کیے جا رہے ہیں ان میں سفلتا اس دن آپ کو دیکھنے کو جرور مل سکتی ہے تو یہ دن آپ کے لئے ایسا ہوگا کہ آپ اپنے کام اپنی جمعیداریوں کو بڑے ہی اچھے طریقے سے نبھائیں گے اور گمبیرتا سے بھی لیں گے تو اس سمیں آپ کا پورا دھیان اپنے کام پر کیندریت ہوگا اور اگر آپ اپنے کام کو لے کر کسی اُلجھن میں ہیں کوئی پریشانی آپ کو پریشان کر رہی ہے تو اس پریشانی کو بھی دور کرنے کا پریشانی آپ جرور کریں اور جو لوگ اس سمیں شیئر مارکیٹ یا سٹھے جیسی کاریوں سے تعلق رکھتے ہیں حالانکہ دیکھئے اس دن آپ کے لئے شیئر سٹھا جیسے کاریے زیادہ لابدائک نہیں ہوں گے لیکن آگے آنے والے سمیں اس سے اگلی دن کا سمیں آپ کے لئے کچھ لابدائک رہ سکتا ہے لیکن آپ کو ان چیزوں سے دوری رہنا چاہیے تو جاتا بہتر ہے بس اس سمیں روپے پیسے کے ماملے میں کسی پر بھروس آپ کو نہیں کرنا ہے کیونکہ کوئی آپ کا وشواس توڑ سکتا ہے آپ کو بھاری نقصان پہنچا سکتا ہے اور اس کے لئے کوئی روک بھی نہیں پائے گا تو اس لئے آپ کو دھیان رکھنا ہے اور دیکھئے بڑے بجرگوں کے پھرتی سیوہ بھاؤ آج آپ کے اندر رہے گا ان کی دیکھ بھال کرنے کی بھاؤنا آپ کے اندر رہے گی جس سے آپ کو اپنے جیون میں سوک بھی ملے گا اور شانتی بھی ملے گی پریم پرسنگ بھی آپ کے لئے آج ٹھیک ٹھاک رہے گے دام پتے جیون آپ کا ٹھیک 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 رہے گا آپ اپنے ساتھی کے ساتھ اچھا سمیں ویادید کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کہیں باہر بھی اس سمیں میں آپ جا سکتے ہیں کہیں گھومنے کا پلان بنا سکتے ہیں یا ڈینر کرنے کا پروگرام آپ آج بنا سکتے ہیں اور آج سہت کی بات کریں تو سہت دیکھیں آپ کی بہتر رہے گی لیکن پھر بھی آپ کو تھوڑا سا اپنی سہت کا خیال لگنا ہے بھی ایام کریں یوگ کریں میڈیٹیشن کریں آج کے اپائے کی بات کریں تو آج آپ سورے دیو کو جل ارپیت کر کے ہی کر سکتے ہیں سورے دیو کو جل ارپیت کر سکتے ہیں جس سے سورے دیو کی گرپہ آپ پر بنی رہے گی اور اس کے علاوہ کچھ دان پھنے کا کام آپ جرور کریں جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں دھنیواد